ہیلو اینڈ ویلکم ٹو سٹڈی ہمارے ساتھ یو پی ایسی نے یاری کیا نیا اپ ڈیٹ یدی آپ سچ میں سیریس ایسپرینٹس ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آپ کو جان لینا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہے کہ یو پی ایسی ٹائم ٹو ٹائم اپنے فارمیٹس میں چینجز کرتا رہتا ہے اگزام کا پیٹن ہو سلیبز ہو اگزام کا الیزیبیلٹی کریٹیریہ ہو یا پھر ہو سیلیکشن کا پروسیس فارم فیلنگ سے لے کر کے لاٹس سلیکشن تک کیا چینجز آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے اس لیے آپ کو یو پی ایسی کی اپ ڈیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو جدی آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیس ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں جو بیل آئیکنگ گھنٹی اس کو دبالانا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے وہ نئی اپ ڈیٹ یو پی ایسی آلاوز ٹو ویڈراؤل آف اپلیگیشن آف ٹونٹی ٹونٹی اگزام جو ابھی ریسنلی اگزام نیشن کے لیے ہم نے فارم فیل کیے تھے اور یو پی ایسی نے آلاو کیا کہ جو بھی سٹوڈنٹ چاہتے ہیں اگزام میں نہیں بیٹھنا وہ اپنے اگزام کی فارمز کو ویڈراؤل کر سکتے ہیں بارہ مارچ سے لے کر کے اٹھارہ مارچ تک تو آپ لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ جدی آپ اگزام ہم نہیں اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاؤنٹ اٹیمٹ نہ ہو تو آپ اپنے اپلیگیشن فارم ہے اس کو یو پی ایسی کی یو پی ایسی ڈاٹ جیو بھی ڈاٹ ان پہ جا کے فارم کو ویڈراؤل کر سکتے ہیں وات ویل ہیپن نیکسٹ کیا ہونے والا ہے نیکسٹ یہ جانتے ہیں دیکھیں جیدی ہم یو پی ایسی کے اگزام میں جاتے ہیں تو ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہاں پر جا کر جب اگزام اٹیمٹ کرتے ہیں جب ہم ہمارے پاس جب وہ سائن کرنے کے لیے ایک لے کے آتے ہیں جب اس پہ سائن کرتے ہیں تب اٹیمٹ جو ہے اکاؤنٹ ہوتا ہے تو جدی یو پی ایسی نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے فارم ویلنٹرلی آپ ویڈراؤل کر سکتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہوگا کیا کارن ہوگا اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا ہم جدی فارم واپس کر لیتے ہیں کیا ہماری یہ فیس ہے ریفنڈ ہوگی نہیں بلکل نہیں ہوگی جو ہم نے سو ارپیہ ایک بار خرچ دیا وہ ابھی واپس ریفنڈ نہیں ہوگا اور کیا اس سے ہمارا اٹیمٹ جو اکاؤنٹ ہوگا نہیں بلکل نہیں آپ اپنے فارم واپس کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اٹیمٹ جو کاؤنٹ بلکل بھی نہیں ہوگا what is the purpose of UPSC UPSC کا purpose ہے کہ دیسے ہر سال دس لاکھ کے آس پاس سٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں اور اگزام دینے کیبل پانچ لاکھ کے آس پاس جاتے ہیں تو 50% بالکل نیچے آجاتی ہے ان کی کاؤنٹنگ جس کارن UPSC کو بہت سارا انفرسٹرکچر سب ہی کو ارینج کرنا پڑتا ہے جس سے UPSC کا بہت زیادہ خرچہ بڑھ جاتا ہے جس میں اس کا پیپر ورک ہو جائے جتنے زیادہ سٹوڈنٹس کا پیپر ورک چلے گا اس کے اوپر اکسیس اکسپینڈیچر آتا ہے بہت سارا انفرسٹرکچر جرورت پڑتی ہے سیکیورٹی کی جرورت پڑتی ہے مین پاورس کی جرورت پڑتی ہے اور ساتھ میں پولس کی بھی جرورت پڑتی ہے رسورسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں دس لاکھ سٹوڈنٹس کا ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پانچ لاکھ کا کرنا پڑے تو اتنا UPSC کے لیے آسان ہو جائے گا تو اس لیے UPSC نے یہ اڈوائز دیا کہ جو سٹوڈنٹس اپنا فارم واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا فارم واپس لے سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ جاری کیا ہے آپ بارہ مارچ سے لے کر اٹھارہ مارچ تک ان فارم کو واپس لے سکتے ہیں تب ایک question یہ آتا ہے UPSC کا یہ فارمولا کیا ان فیوچر کام کرے گا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ فیلحال تو یہ کام کرنے والا نہیں ہے کیونکہ جدی ہمیں فیس واپس نہیں ہونی ہم فیس واپس نہیں ملے گی ہمیں ریفنڈ نہیں ہونے والا اور اس کے بعد ہمارا attempt بھی جو account نہیں ہوگا فارم لینے سے تو اس کے بعد اس کا تو مجھے لگتا نہیں بہت سارے سٹوڈنٹس جائیں گے نہیں اس کو withdrawl کرنے تو آنے والے سمعے میں جدی اس کے ساتھ کوئی penalty لگاتا UPSC تو جہاں جرور مانا جا سکتا تھا کہ یہ attempt جو ہے جہاں پھر attempt کے count کی ہی penalty لگا دیتے یا پھر فیس کی penalty لگا دیتے سچ میں اس کو آنے والے سمعے میں UPSC نے ابھی recently ایڈوائز بھی دی تھی گورنمنٹ کو کہ اس کے attempt کو count کیا جائے جو لوگ ایک بات students form fill کر لیتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے ان کا کہنا مانا نہیں اس لیے ابھی UPSC نے کہا ہے کہ جیدی آپ voluntarily اس کو withdrawl کرنا چاہتے ہیں اس سے ان کو کافی سہولت ہوگی آنے والے exam کو کروانے میں کیونکہ بہت زیادہ manpower اور infrastructure کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی کمی آئے گی تو اس کے بعد UPSC کی آنے والے سمعے میں کیا update ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھلا جو formula انہوں نے شروع کیا ہے starting میں تو اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ جدی penalty لگا دے یا پھر attempt count کی penalty لگا دے یا پھر کافی fees کی penalty لگا دے تو آنے والے سمعے میں یہ کام کرے گا تو یہ تھا ایک چھوٹا سا update جو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور UPSC نے tie breaking rules بھی ابھی change کر دی ہیں next video میں وہ لے کے آ رہا ہوں جدی آپ کو میرا next video دیکھنا تو آپ میرا چینل کو ابھی سے subscribe کر لو so this is the complete analysis of topic امید کرتا ہوں آپ کو نئی جان کر ہی ملی ہوگی ملتے ہیں next video میں تب تک لیے خوش رہیے ہستے رہیے اور دل لگا کے پڑھتے رہیے کیونکہ 30 مئی بہت زیادہ دور نہیں ہے آپ لوگوں کو print کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو dedication سے محنت کرنی ہوگی ملتے ہیں next video میں thank you so much